اسلام علیکم آپ سب خیلیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر کی بک جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے چپٹر نمبر 11 جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہے آج کا جو پروگرام ہے پروگرام 11.19 جو ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کی لوجک دیکھیں گے کہ پروگرام نے اس کی لوجک کیسے بنائی گئی ہے اور پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہتے ہیں ہم نے اپنے پروگرام کی سٹیٹمنٹ کو ہے جو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اچھے سے آج کیا کہہ رہے ہیں جی write a program that allows a user to enter any character through the keyboard اب کیا کہہ رہے ہیں کہ user ہم نے user کو ہم نے کیا کروانا ہے ایک character user سے enter کروانا ہے کس کے through keyboard وہ کوئی character enter کرے گا whether it is a capital letter small case letter or digital number or special اچھے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ character enter کرے گا ہو سکتا ہے capital letter capital a to z کوئی بھی character capital letter ہو سکتا ہے small case letter small b z میں تک کوئی بھی character enter کروا سکتا ہے digital number 0 1 2 9 digital number ان میں سے کوئی character enter کروا سکتا ہے special symbol hash ampersand special symbol dollar یہ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں special symbols اب کیا کہہ رہا ہے user وہ اپنی مرضی سے کوئی character enter کروا ہے وہ چاہے capital letter small letter digit یا special symbol اب ہم نے دیکھنا ہے جو user جو ہے اچھا جی write a program اب دیکھنا ہے کہ user enter کروا رہا ہے اس نے کیا enter کروایا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے پروگرام کی logic یہ بنانی ہے کہ اس نے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے capital letter enter کروایا ہے یا small letter یا digit enter کروایا ہے number یا special symbol enter کروایا ہے اب ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو گیا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے preprocessor directives لکھنی ہوتی ہیں ہم نے preprocessor directives لکھیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کروایا ہم نے ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کروایا ہے ہمارے سی لینگویج سٹکچر یہ ہی بتاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے preprocessor directives لکھنا ہے اس کے بعد مین پنکشن ہم نے لکھا وائد مین وائد بتاتا ہے اس پورے پروگرام نے آپ کو کچھ بھی ریٹرن نہیں کروانا کوئی بھی وائلیو ریٹرن نہیں کروانا اس کے ساتھ ہی اب کیا آ گیا جی انہوں نے بتایا کہ اس نے کوئی ایک کریکٹر انٹر کروانا ہے کریکٹر کی پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کریکٹر کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے چار ہوتی ہے چار ہم نے چار ہم سائے لکھا چار ہم نے چار ہم مختلف اس چار ہم کریکٹر چار ہونぇ چپ جمع اس کی دیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس چارڈ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ہم نے یہاں پر وریابل کو ڈیکلئر کروا دیا سمی کالن آپ نے مست لگا رہا ہے اس کے پاس کلیئر سکرین کا فنکشن لکھا وہ کیا کرتی ہے کلیئر سکرین کیا کرتی ہے آپ کی اوٹو شو کرنے سے پر جتنا بھی گارویج ڈیٹا آپ کی سکرین پر شو ہو رہا تو اس کو کلین کر دیتی ہے اب ہم نے کہا کہ سکرین ایپ کا فنکشن ہم نے جب بھی یوز کرنا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پرینٹ ایپ کا فنکشن مست یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکرین پر کوئی ایک میسج جو ہے وہ پرینٹ ہو جائے کہ آپ نے کس ٹائپ کا ڈیٹا انٹر کر رہا ہے پرینٹ ایپ کا فنکشن لکھا بریکٹ سٹارٹ کی ڈبل کوٹیشن کے اندر ہم نے ٹیکس لکھنا ہوتا ہے جو بھی آپ ٹیکس لکھتے ہیں وہ آپ کو سکرین پر شروع ہوتا ہے اب آپ کیا سکرین پر لکھتا ہے دیکھو ایپ کا فنکشن فنکشن پر آپ کو شروع ہو گا اس کے پاس سکرین ایپ کا فنکشن پر ایپ کا فنکشن تینک نکھا ہے سکرین ایپ کا فنکشن تینک نکھا ہے ہم نے بریکٹ لگائیں دبل کوٹیشن کے اندر ہم نے فار میں ٹیلڈ جسپیسیپائیڈ لکھنا ہوتا ہے پھر کوما لگایا اور ایم پرسنٹ کا سائن مست لگانا یہ اڈریس اپریٹر کے علاقے ہے اڈریس اپریٹر کیا کہ بتاتا ہے آپ کا میموری میں کس اڈریس پر کس لوکیشن پر آپ کا یہ جو ہے ویلیو جا کر سٹور ہوگی اڈریس اپریٹر بتانے کے بعد کہاں پر آپ نے اس ویریبل کا نیم لکھنا ہوتا ہے جس کی ویلیو آپ نے یوزر سے لینی ہے ہم نے سی ایچ کریکٹر کے ویریبل کے نام سے اس کو جو ہے وہ جو بھی ویلیو آئے گی وہ اس میں آکر سٹور ہو جائے گی یہاں پر سکین اپ میں آپ نے کومے کے بعد اس ویریبل کا ایم پرسنٹ کے ساتھ اس ویریبل کا نیم لکھنا ہوتا ہے جس کی ویلیو آپ نے یوزر سے لینی ہوتا ہے اب کریکٹر دیٹا ٹائپ کی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے دیٹا ٹائپ کیا ہے چار ہے تو اس کی جو ہے اس کا فارمیر چارٹ دیٹا ٹائپ کا فارمیر سپیسیفائر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پرسنٹیج سی اس وجہ سے ہم نے یہاں پر پرسنٹیج سی لگایا ہے اگر ہماری ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہوتی تو ہم یہاں پرسنٹیج اپ ڈی لکھتے اگر ہماری فلوٹ ہوتی تو یہاں پرسنٹیج اپ لکھتے اب یہ ہمارا یہاں تک جو ہے لازٹ لیکچر پس لیکچر سے جو ہے وہ ہم یہی کرتے آرہے ہیں یہاں تک تو ہمیں پتا چل گیا اب ہماری یہاں پر کنڈیشن ہم لگائیں گے کنڈیشن گیا ہے جی اپ ڈیلس فالی کنڈیشن ہم یوز کریں گے کیونکہ ہم نے ہر صورت میں اس کو بتانا ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ کا آپ نے کریکٹر انٹر کروایا تو وہ کس ٹائپ کا جو ہے وہ کریکٹر انٹر کروایا ہے ٹھیک ہے ہماری کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تب بھی ہم نے اس کو کوئی میسج جو ہے وہ قیل تک کرونا ہے اگر فالس ہوتی ہے تب بھی میسج جو ٹرو ہم کون سا فنکشن یوز کرتے ہیں اپ ڈیلس کا فنکشن یوز کرتے ہیں اب ہم نے ایک کا جو ہے کی ورڈ لکھا اپ کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بریکٹ کے اندر جو ہے کنڈیشن لکھنی ہوتی ہے ہم نے اپ کی ورڈ لکھا ہم نے بریکٹ کے اندر جو ہے اب اینڈ اپریٹر کو یوز کیا ہوا ہے انڈ اپریٹر کو اس لیے یوز کیا کہ ہم نے ہمارے ہم نے رینج بتائی ہوئی ہے کہ اس رینج سے اس رینج تک اگر ان میں سے کوئی بھی ویلیو انٹر کرواتا ہے تو کیا ہے جب اس نے چیک کرنی ہوتی ہے اب یہاں پہ کیا جو اس نے ڈب یہ بریکٹ کے اندر اپنی کنڈیشن بتائی کنڈیشن کیا بتائی اس نے جو کریکٹر ہے ہمارا یہاں پر اس ویریبل کا نیم لکھنا ہے جس میں ویلیو آ کر ہماری سٹور ہوئی ہے سی ایچ میں آ کر ہماری کیا ویلیو سٹور ہوگی جو بھی یوزر انٹر کروائے گا آپ بھی یوزر ہو سکتے ہیں میں بھی یوزر ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہر دفعہ ہی انٹر کروائے وہ کچھ بھی انٹر کروا سکتا ہے اچھا تھی اب ہم نے دیکھا جی اس ویریبل کو کمپیر کرنا ہے اس ویریبل میں آکے ہیش سٹور ہوگیا ہیش جو ہے وہ گریٹر ہے اور ایکول ہے اے کے مطلب ہیش جو ہے وہ ہمارا اے کے ایکول ہے نہیں بالکل بھی نہیں اے سے گریٹر ہے اب یہ والی کنڈیشن کیا بتا رہی ہے اے ٹو زی اے ٹو زی تک جو بھی ہمارے پاس کریکٹر آتے ہیں وہ سارے کریکٹر یہ والی کنڈیشن چیک کرے گی ٹھیک ہے کریکٹر اے جو ہے ہمارے پاس یہاں پر جو بھی وہ کریکٹر انٹر کرواتا ہے کیا وہ گریٹر اور ایکول ہے اے سے نہیں جی یہ کنڈیشن کیا ہوگئی فالس ہو گئی پھر انڈ والی کنڈیشن یہ دوسری کنڈیشن کو چیک کرے گا پھر انڈ کا اپریٹر ہم نے یوز کیا انڈ کے اپریٹر کے بعد پھر ہم نے ایک اور کنڈیشن لگائی کریکٹر لیس تین اینڈ ایکول ٹو زی کے مطلب زی سے چھوٹا ہے کوئی جو بھی اس نے ویلیو انٹر کروائی ہے زی سے چھوٹے کون سے ہوں گے اے ٹو ایکس تک ایکس بائی زی وی تک وہ چھوٹے ہیں اور اے سے بڑے والے کون سے ہیں بی سی ڈی ای تو زی تک وہ اے سے بڑے سارے کریکٹر ہیں اب یہ بھی کنڈیشن ہماری کیا ہوگی فالس ہوگی ہم نے انڈ اپریٹر میں پڑا تھا کہ اگر ہماری ایک بھی کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے ہمارا اس کا ریزرٹ کیا پورا کا پورا ریزرٹ کیا ہو جاتا ہے فالس ہو جاتا ہے یہ کنڈیشن کیا ہوگی ہماری فالس ہوگی اور یہ والی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب وہ اس کے ایف کے ایلس والے پارٹ میں آ جائے گا جیسے ہی وہ ایلس والے پارٹ میں آیا اس نے دیکھا ایلس کے ساتھ ہی ایک اور ایف ہے ہم نے یہ کنڈیشن بھی جو ہے وہ چیک کرنی ہے اب اس میں ہم نے دیکھا بریکٹ کے اندر ہی کنڈیشن ہی کیا یہ ہم نے کیاپیٹل کے لیے دیکھا کہ اگر وہ کیاپیٹل انٹر کرتا ہے تو وہ ہمیں کیپیٹل کا جو ہے وہ میسیج بتا دے گا اب ہم نے سمال لیٹرز کے لیے دیکھا اسی طرح وہی کنڈیشن جو وہ نیچے بھی یوز ہو رہی ہیں جو بھی اس میں کریکٹر میں آئی ہے کیا وہ بڑی ہے اے سے اے کے کریکٹر سے یہ آپ نے سنگل کٹیشن کے اندر جو بھی ہم لکھتے ہیں ایک کریکٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کریکٹر لکھا ہوا ہے اس کے بعد بڑی کلوز کی نہیں جی یہ تو ایکول نہیں ہے اے کے یہاں پہ کیا کنڈیشن آگئی فالس ہو گئی کنڈیشن کیا اس کے بعد اینڈ کا operator اینڈ کا operator دوسری والی کنڈیشن کو چیک کرے گا یہ ہم نے لوجیکل operator جو ہے وہ اینڈ کا یوز کیا ہوگا ہے اس میں جو ویلیو ہے سی ایچ میں جو ویلیو ہے کیا وہ لیس ہے زی سے نہیں جی یہ بھی نہیں یہ بھی کنڈیشن کیا ہوگی ہماری فالس ہوگی اب کیا ہوگا یہ سٹیٹمنٹ بھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوگی جیسے ہی اس نے اس اس کے ساتھ ہی ایک اور یعنی ایک اور کنڈیشن لکھی ہوئی ہے یہ والی کنڈیشن بھی ہم چیک کریں گے اس کے کنڈیشن لکھنے کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے بریکٹ کے اندر اس کے بریکٹ کے اندر ہم نے یہ کنڈیشن بتانی ہوتی ہے کہ اب ہم نے کنڈیشن کیا بتایا جی جو بھی کریکٹر ہے اس میں ویلیو ہے کیا وہ گریڈر ہے اور ایکول ہے زیرو کے مطلب زیرو کے ایکول ہے نہیں ہے نہ ہی اس سے گریٹر ہے مطلب وہ اور ویلیو ہے زیرو سے گریٹر مطلب زیرو سے گریٹر کون سے ویلیوز ہوں گی 1 2 3 4 2 9 تک ٹھیک ہے یہ کنڈیشن بھی کیا ہوگی ہماری فالس ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے نائن والی کنڈیشن کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ کنڈیشن ہماری فالس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب ہم نے نائن والی کنڈیشن کو دیکھے گا پہلی کنڈیشن کیا ہوگی فالس ہوگی سیکینڈ والی کنڈیشن کو دیکھے گا اچھا کریکٹر میں جو ویلیو ہے کیا وہ لیس تین اور ایکول ہے کریکٹر نائن سے جی نہیں یہ تو نائکول ہے نائن لیس ہے یہ بھی کیا ہوگی کنڈیشن فالس ہمارا آگیا فالس ہوگیا ہم نے اور ایک کنڈیشن میں یہی پڑھائے نا کہ ہماری کوئی سی بھی ایک کنڈیشن اگر فالس ہو جاتی ہے تو ہمارا ریزلٹ فالس آ جاتا ہے اب کیا ہوا یہ بھی ہماری کنڈیشن جو ہے وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگی اب ہماری ایکزیکیوٹ کون سی ہوگی اس ایف کا جو پارٹ ہے ایلس والا وہ ایکزیکیوٹ ہوگا اگر یہاں پر ایک اور ایف لکھا ہوتا تو then اس کی کنڈیشن کو وہ چیک کرتا اگر اب دیکھیں اب یہاں پر نہیں لکھا ہوا ایف اب کیا کرے گا یہ ایلس میں جو بھی لکھا ہوگا وہ آپ کو سکرین پر شو ہوگا the character percentage is a symbol اور کیا ہے backslash n یہ ہمارے پاس escape sequence ہے یہ کیا بتاتا ہے backslash n کیا بتاتا ہے کہ آپ کا کرسر جہاں پر بھی blink کر رہا ہے وہاں سے ہٹ کے وہ next line پر چلا جائیں اس کے بعد ہم نے یہ کومہ لگایا اس کے بعد یہاں پر اس variable کا نیم لکھنا ہوتا ہے جس کی value ہم نے سکرین پر شو کروانی ہے ہم نے ch کی value جو ہے وہ اس variable کی value شو کروانی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ double quotation کے اندر اس کا format specify must لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کومے کے بعد variable یہاں پر declare کرواتے ہیں show کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا format specify اس کی data type دیکھنے ہوتی ہے کیا جی character ہے تو اس کا format specify آپ نے اس double quotation کے اندر must بتانا ہوتا ہے must بتانا ہوتا ہے اب یہاں اس کی data type کیا ہے چار ہے تو اس کا format specify جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارے پاس percentage ہوگا اب یہ کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو character اس نے enter کیا ہے وہ کیا ہے وہ کوئی symbol ہے ٹھیک ہے یہ تو دیکھ لیں اب ساری conditions checking اس نے ساری کی ساری condition فالز ہوگی last والا else والا part جو ہے وہ اس نے execute کروایا اب for example ہم ساری condition مطلب ساری conditions کو true کر کے دیکھتے ہیں ایک ایک دفعہ کہ اس سے کیا ہوگا دیکھیں ہماری باقی کی ساری statement جو ہے وہ execute نہیں ہوئی وہ skipped ہو گئی تھی ٹھیک ہے یہ print ہے پھلی جتنی بھی condition کے بعد statements آئیں وہ execute نہیں ہوئی آپ کی last والی condition جو execute for example اگر وہ a character enter کرواتا ہے یہاں پر تو کیا ہوگا یہاں پر یہ والی first والی condition check کرے گا a greater اور equal ہے a کہ ہاں جی a equal ہے a کہ اب کیا ہوگا یہ والی condition ہماری true ہو جائے گی یہ بھی دیکھے گا and ٹھیک ہے یہ تو ہماری کیا ہوئی condition true ہو گئی ٹھیک ہے اب اس نے دیکھا کہ and میں کیا ہوا کہ یہاں تو equal آگیا اب and والی condition دیکھے گا character میں کیا پڑھا ہوا a a less ہے اور equal ہے z سے ہاں جی a تو less ہے equal ہے a تو equal تو نہیں ہے پھر less تو ہے نا ٹھیک ہے a character جو ہے وہ ہمارا character z سے less ہی ہے چھوٹا ہی ہے یہ بھی condition کیا ہوگی true ہم نے دیکھا and میں کیا ہوتا ہے اگر دونوں conditions true ہوں گی تو ہمارا result کیا آئے گا true آئے گا جیسے ہی ہمارے دونوں condition true ہوں گی ہمارا result ہوا ہماری یہ والی statement جو ہے وہ execute ہوگی باقی جتنی بھی یہ والی statements تھی وہ execute نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ پہ اور اس کے بعد یہ ہوگیا اگر small a enter کرواتا ہے ٹھیک ہے اس نے پہلی condition check کی small a اس کے equal نہیں ہے نہیں اس کے equal ہے یہ والی کو skip کر دے گا second والی جب اس نے else والے part پر آیا یہ condition اس نے check کی اچھا یہ condition true ہوگی مطبع a greater نہیں ہے equal to a to یہ condition ہوگی true and والی کی دوسری condition کو دیکھے گا less ہے z سے یہ true ہوگی مطبع یہ condition true ہوگی اب یہ والا part execute ہوگا آپ screen پر لکھا ہوا نظر آئے گا the character is a small case letter یہ پر آپ یہ دکھا آئے گا باقی جتنی بھی آپ کی statements ہیں وہ execute نہیں ہوگی for example اب وہ کس digit کروا دیتا ہے for example وہ 3 enter کرواتا ہے character میں کیا enter کرواتا ہے اب 3 enter کرواتا اب 3 کیا ہوگا وہ check کرے گا پہلی condition بھی ہماری جو ہے وہ false ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ 3 تو ایک equal نہیں ہے یہ condition false ہوگی یہ condition پوری false ہوگی نہ اس کے بعد یہ statement کو execute نہیں کرے گا اس کے بعد else if والا part چلے گا اس کے ساتھ second ہمارے ہمارے پاس 3 3 greater ہے equal ہے equal تو نہیں ہے لیکن greater تو ہے یہ condition ہوگی true and کے پاس second condition بھی دیکھیں خ ہمارے پاس 3 پڑھ ہوگی 3 character جو 9 کے جی ہمارے پاس 3 جو ہے 9 سے تو یہ بھی condition کیا ہوگی true ہمارے دونوں condition ہو جیسے ہماری یہ statement execute ہوگی اور باقی یہ skip ہوگی یہ باقی ساری سٹیٹمنٹ ہماری skip ہو جائیں گی یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے دیکھا کہ user character enter کرواتا ہے small letter or capital letter or digit or special symbol ہے اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھنا آئی آپ comment سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھ گا اللہ آپ موسیقی